ذات کشمیر کے ظلہ باغ کی تحصیل دھیرکورٹ ملوٹ کے مقام پر دیسی شہد و ذریع اجناس کی ایک روزہ نمائش کا انعقاد کیا گیا جس میں سیکڑوں دیسی شہد و ذریع اجناس کے سٹالز لوگوں کی توجہ کا مرگز بنی رہے لاکھوں روپے کا شہد فوراں ہی فروخت ہو گیا محکمہ ذرات کے عالی افیسران، انجی اوز کے نمائندگان، تعلیمی اداروں اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی لوگوں نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر کئی کسانوں نے میلہ لوٹ لیا چھے کسانوں کو کیش انعامات دیئے گئے جبکہ دیگر کو سارٹیفیکیٹس بھی دیئے گئے سیکیٹری زرات و امور ہیوانات آزاد کشمیر سردار جاوید ایوب نے گورنڈ بوائز انٹر کالیج ملوٹ میں ہیلپ ان نیٹ کے تعاون سے ایک روزہ دیسی شہد و ذریع اجناس کے نمائش سے خطاب کیا اس تقریب کی صدارت ہیلپ ان نیٹ کے چیئرمن نصار احمد نے کی جبکہ تقریب سے نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کانسل کے پرنسپل ڈاکٹر غلام سرور ویمن یونیورسٹی باگ کے دین ڈاکٹر مشتاق جرے یونیورسٹی راولا کوٹ کے پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحیم پرنسپل انٹر کالیج ملوٹ پروفیسر اجاز احمد حان ہیلپ ان نیٹ کے پروگرام مینجر حمزہ تاریخ خود کفیل تحریک کے بانی سردار لیاقت حسین اردی کرنے کے